بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کے ساتھ جہاں اور بہت سی باتیں منصوب ہیں وہیں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے یعنی بیوی سے ہمبستری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اب یہ سوال کہ آیا محرم میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کی جا سکتی ہے یا نہیں یعنی بیوی کے ساتھ ہمبستری جائز ہے یا نہیں اس کو ہمیں قرآن و حدیث کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر اس بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے جوکہ ہمارے معاشرے میں مشہور کر دی گئی ہو محرم میں بیوی سے ہمبستری کرنا جائز ہے یا نا جائز اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بشری دخازوں کے پیش نظر مردوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم دیا اور نکاح ایک ایسا حکم ہے جس میں عورت اور مرد کا آپس میں ملنا جائز ہو جاتا ہے جبکہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت کے آپس میں ملنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے اب جبکہ مرد اور عورت نکاح کے ذریعے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کے آپس میں ملنے اور ہمبستری کرنے کو اسلام نے جائز کر دیا تو اب مرد کے لیے عورت کے ساتھ پورا سال ملنے میں کوئی پابندی نہیں چاہے وہ اپنی بیوی سے دن میں ہمبستری کرے یا رات میں یہ اس کے لیے جائز ہے ہاں البتہ چند حالات و مواقع ایسے ہیں جن میں مردوں کو بیوی سے ہمبستری کرنے سے منع کیا گیا ان مواقعوں کے علاوہ مرد سال کے جس مہینے میں اور جس دن چاہے اپنی بیوی سے ہمبستری کر سکتا ہے پیارے دوستو محرم میں ہمبستری کے بارے میں بھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سے مواقع یا حالات ہیں جن میں مرد اپنی بیوی سے ہمبستری نہیں کر سکتا یعنی وہ کون سے حالات اور مواقع ہیں جن میں میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے تو دوستو وہ مواقع یا حالات جن میں میاں بیوی کے لیے آپس میں ملنا شرعن ممنوع ہے ناجائز ہے ان سب میں پہلا موقع ہے روزے کی حالت رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر فرض فرمایا اور پھر اس مہینے کی پابندیوں میں یہ فرما دیا کہ کھانے بینے کے ساتھ مردوں کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اپنی شہوت پولی کریں کہتے ہیں کہ آغاز میں روزے کی حالت میں ہمبستری ممنوع نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات سے منع فرما دیا اور اس کے بعد روزے کی حالت میں ہمبستری سے منع فرما دیا گیا لیکن دوستو اس بابرکت مہینے میں بھی ہمبستری صرف روزے کی حالت میں منع ہے افتار کے بعد مر چاہے تو اپنی بیوی سے ہمبستری کر سکتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 187 تھی تو معلوم ہوا کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی ہمبستری کو حرام نہیں کیا گیا بلکہ صرف روزے کی حالت میں اسے ناجائز کیا گیا ہے دوسری جو حالت ہے وہ احرام کی حالت ہے کہ جب حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندیا جائے تو توافع زیارت کرنے سے پہلے پہلے مرد کو اپنی بیوی سے ہمبستری کرنے سے منع فرمایا اور اس موقع پر مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی سے ہمبستری کرے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وہ اپنی بیوی سے میل ملاب کرنے اور گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے سورہ بقرہ کی یہ آیت تنبر ایک سو ستانوے تھی تیسری حالت اور موقع جس میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے ہمبستری ناجائز ہے وہ ہے حیض اور نفاس کے دن حیض یعنی ہر مہینے میں عورتوں کی خاص ایام اور نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے ان میں تقریباً چالیس دن کا یہ عرصہ ہوتا ہے ان دنوں میں بھی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی سے ہمبستری کرے اور اس کی ممانیت بھی قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس میں ارشاد باری طالع ہے آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ہاں جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے اس لیے مرد کے لیے اپنی بیوی سے اس حالت میں بھی ہمبستری جائز نہیں اور اس کے علاوہ اعتقاف کی حالت بھی ایسی حالت اور ایسا موقع ہے جس میں مرد اپنی بیوی سے ہمبستری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اعتقاف کے دنوں میں اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے اور ان دنوں میں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی عورت سے ہمبستری کریں اور ایک اور حالت جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے بیوی کی معذوری اگر بیوی معذور ہو جائے تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ ہمبستری کریں دوستو یاد رہے کہ ان حالات کے علاوہ بقیہ تمام دنوں اور تمام حالات میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے ہمبستری جائز ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نو اور دس محرم کو یا پھر محرم الحرام کے مہینے میں ہمبستری جائز نہیں اور اس مہینے میں یا ان دنوں میں ہمبستری کی ممانیت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس بات یا اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں ایسی کوئی بات ملتی نہیں ہے جس میں محرم محبستری سے منع کیا گیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس میں ہمبستری جائز نہیں تو وہ یہ بات جان لیں کہ قرآن میں چار مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے محرم کے ساتھ باقی تین مہینے بھی تو حرمت والے ہیں پھر ان میں کیوں ہمبستری جائز ہے اور محرم ہی میں اس سے کیوں منع کیا گیا دوستو جس طرح سے میاں بیوی کی ہمبستری کو اس مہینے میں ناجائز سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے اس مہینے میں نکاح اور شادی کے بارے میں بھی اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں تو اس حوالے سے جان لیں کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ایک طویل اور نہایتی قیمتی نصاح پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ بات بھی بتائی اس وقت زمانہ اسی رفتار اور حیت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا ایک سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں سے تین مہینے یعنی زیقات زلحج اور محرم الحرام تو مسلسل ہیں اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی و الآخری اور شابان کے درمیان آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق ماہ محرم میں کیے جانے والے آمال کا عجر بنسبت دیگر ایام مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں روزے کے رکھنے کے بارے میں روزے اللہ تعالی کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں ہے بلکہ اس ماہ کا ہر ایک نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑھا ہوا ہے چنانچہ آمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح قوی ہے معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی سریح نفی کرتے ہیں اس لئے محرم کے مہینے میں نکاح جائز ہے اس کو ناجائز یا حرام کہنا درست نہیں دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آقاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ